اسلام علیکم امران خان کے لئے مشکلات بڑھا رہی ہے کپتان کی ٹیم کی کارگردگی پر ان کے اپنے ہی اتحادی مطمئن نہیں اور طویل عرصے سے چلتا ناراضگیوں کا یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے امران خان کی زندگی پر نظر ڈالے تو انہیں شاید ناراض دوستوں یا اتحادیوں کو منانے کا تجربہ نہیں ہے اور نہ روٹے منانے جیسے جھمیلے میں پڑھنا ان کے مزاج کے مطابق ہے وزیراعظم اور چودری صاحبان اتحادیوں کے سیاست کا بہت زیادہ تجربہ نہیں رکھتے وزیراعظم تو پہلی مرتبہ اس صورتحال سے دو چار ہیں چودری برادران بھی سوائے پیپلز پارٹی کے ساتھ دوہزار نو میں اتحادی بننے کے علاوہ کوئی تجربہ نہیں رکھتے اس اتحاد میں بھی ان کا واسطہ آصف علی زرداری سے تھا جو معاملات بگاڑنے نہیں بنانے کا بہت تجربہ رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے دوسرے دور حکومت میں انہیں جوڑ توڑکی سیاست کرتے دیکھا ہے جب انہوں نے نوابزادہ نصر اللہ جیسے باعصول شخص کو رام کر لیا تھا اور پہلی بار وہ کسی حکومت کا حصہ بنے ہیں اور اس پورے حکومتی اتحاد کے عرصے میں وہ روٹنے منانے میں ہی لگے ہوئے ہیں روٹنے منانے کی ان طویل مظاہروں کو دیکھ کر تجزیہ نگاروں کی جانب سے کیے جانے والے پی جی آئی حکومت کا اقتدار خطرے میں آنے کے دعوے نظر انداز کرنا مشکل ہے اتحادی جماعتیں اپنی سیاسی ساکھ بحال کرنے کے مشن پر لگی نظر آتی ہیں کاف لیگ تو بنجے تیز کر کے پنجاب میں ہونے والی مبینہ کرپشن پر دوہائیاں دیتی نظر آ رہی ہے ایک طرف وائرس کی پریشانی پھر معایشت کا بے کابو ہوتا جن عوام کے مسائل کو بڑھا رہا ہے اس پر حکومتی اتحادیوں کی جانب سے اپنی کرپشن کا دفاع کرنے کے لیے حکومت پر چڑھائی کا بے تکہ طریقہ جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے اتحادی جماعتوں کی ناراضگی اور تحفظات خاتم نہیں ہونے میں آ رہے یہ بات حقیقت ہے کہ کاف لیگ چاہے تو پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت خاتم کر سکتی ہے کیونکہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے عراقین کی تعداد تین سو انہتر ہے کسی بھی جماعت کو اپنا وزیرعال آلانے کے لیے ایک سو پچاسی ارکان کی حمایت کی ضرورت ہوگی پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد ایک سو اکاسی ہے اسے مزید چار ارکان اسمبلی کی حمایت درکار ہوگی اس وقت اپوزیشن مضبوط ہے اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ کاف لیگ اس کا ساتھ دے تو اس کی بارگیننگ پوزیشن اور بڑھ جائے گی پہلے ہی سپیکرشپ کاف لیگ کے پاس ہے یہ تاثر ہے کہ چودری پرویز اللہی کی زیادہ چلتی ہے ہوتھ پی ٹی آئی میں ناراضی ہے ادھر اپوزیشن بھی اپنا وزیرعال آلانے کی کوشش کرے گی مسلم لیگ کاف کے چودری برادران کے جانب سے چیرمین قومی احتساب ویورو کے اختیارات سے متعلق کیس میں عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کر دیا ہے چیرمین نیب کے اختیارات سے متعلق کیس کی سمات لاہور ہائی کوٹ کے دو رکنی بینچنے کی دریق انصاف اور کاف لیگ کی اتحادی حکومت میں بھی درار بڑھ چکی ہے وفاقی وزیر نے حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی ہے ان کی دھمکی کے بعد اتحاد ٹوٹنے کا خدشاب پیدا ہو گیا ہے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی ویڈیو کو واتسائب فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فورٹ زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا ناراض ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو انیس سال پرانی فائلیں کھولنے کی اطلاع پر مسلم لی کاف اور وفا کی حکومت میں فاصلے بڑھنے لگے کاف لیگ کی قیادت نے قانونی اور عدالتی فورم پر رلیف آسل کرنے کے تمام آپشنز استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا مسلم لیگ کاف نے ہر بدلتی صورتحال پر پارٹی کے اندر مشاورت کا فیصلہ کر لیا چودری برادران نے قانونی اور عدالتی فورم پر رلیف آسل کرنے کے تمام آپشنز استعمال کرنے پر اتفاق کیا ہے اتحادی جماعت نے تشویش ظاہر کی ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت ان کی قیادت کو نشانہ بنایا چاہ رہا ہے اتحادیوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ترجمان مسلم لی کاف کے مطابق اساسہ جاد کیس بیس سال پرانا ہے مشرف دور میں سب سے پہلی انکوائری میں سامنا کیا سترہ سال انکوائری چلنے کے بعد کیس دوہزار سترہ میں بند کیا گیا ملازمت دینے کا کیس چونتی سال پرانا ہے اس کیس کو بھی نیب کا پرسیکیوشن ونگ بند کرنے کی سفارش کر چکا ہے کرزوں کی معافی کا کیس بھی بے بنیاد ہے تفتیشی کیس بند کرنے کی سفارش کر چکے ہیں ان حقائی کے تناظر میں نیب کا کیسے چلائے رکھنا سراسر بدنیتی ہے مسلم لی کاف کے مرکزی رہنما قامل علی آغا کا کہنا ہے کہ اتحادی معاملات کا انحصار حکومتی رویے پر ہے وفاقی وزیر ہاؤسنگ تاریخ بشیر چیما نے کہا ہے کہ نیب کو سیاسی جماعتوں کے بازو مرودنے کی عادت پڑ چکی ہے اگر نیب نے مسلم لی کاف کی قیادت کے خلاف کاروائی کی تو وہ حکومت سے ارہدہ ہو جائیں گے مسلم لی کاف سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر ہاؤسنگ این ورکز تاریخ بشیر چیما نے کہا کہ ہم تحریک انصاف کے اتحادی ہیں ہمیں اگر انصاف کی بھیک مانگنی پڑ گئی ہے اور ادارت جانا پڑ گیا ہے تو وزیر آزم کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ پتا چلائیں کہ سیاسی انجینرنگ کے پیچھے کون ہے وہ لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے ان کو فکر ہونی چاہیے لیکن ہمیں ایسی کوئی فکر نہیں ہے تاریخ بشیر چیما نے کہا کہ ایک وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد نیب ڈبل ٹارزن بن جائے گا ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ بیلنس کرنے کے لیے شرفا کی پگڑیاں اچھا لیں وزیر آزم کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم ان کے لیے اہمیت رکھتے بھی ہیں یا نہیں تاریخ بشیر چیما سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ بیلنس کرنے کے لیے کوئی کاروائی ہوئی تو کیا وہ حکومت چھوڑ دیں گے تو اس سوال پر وفاقی وزیر نے کہا کہ اگر ہماری قیادت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو ہم ایک کیا دس حکومتیں بھی چھوڑ دیں گے واضح رہے کہ بدھ کے روز چودری برادران نے چیرمن نیب کے اختیارات کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے انہوں نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ نیب سیاسی انجینرنگ کرنے والا ادارہ ہے چودری شجاعت حسین اور چودری پرویز الہی نے موقف اپنایا ہے کہ نیب کے کردار اور تحقیقات کے غلط انداز پر عدالتی فیصلے بھی دے چکی ہیں انہوں نے موقف اپنایا کہ چیرمن نیب نے ہمارے خلاف انیس سال پرانے معاملے کی دوبارہ تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اس سے پہلے بھی نیب نے انیس سال پہلے آمدن سے زائد اساس اجاد کی مکمل تحقیقات کی مگر ناکام ہوا درخواست کے مطن میں درج ہے کہ چیرمن نیب کو انیس سال پرانے اور بند کی جانے والی انکوائری دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں ہے ہمارا سیاسی خاندان ہے اور ہمیں سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے چودری برادران کی جانب سے استعداء کی گئی ہے کہ نیب کا انیس سال پرانے آمدن سے زائد اساس اجاد کی انکوائری دوبارہ کھولنے کا اقدام غیر قانونی قرار دیا جائے اس پوری کہانی میں اصل مسائل صرف عمران خان کو بھگتنے پڑھ رہے ہیں جو اس روٹنے منانے کی سیاست کو برداشت کرتے کرتے تھک چکے ہیں اب وزیراعظم ان ناراضگیوں کو اتنا خاطر میں نہیں لاتے لیکن ناراضگیوں کے اس بڑھتے سلسلے کے دوران کپتان کے لیے اصل امتحان اتحادیوں کو منانا نہیں ہے بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ جس غیبی مدد کے آسرے پر وہ اپنی سیاسی ساکھ کو بار بار داؤ پر لگاتے رہتے ہیں وہ غیبی مدد غائب ہو جانے کی صورت میں وہ حالات کو سنبھالیں گے کیسے ایک بار بھیر پوشیدہ طاقتوں کا چرچہ ہے جن کے سرحکومت کی تشکیل کے وقت اتحادیوں کو حکومت میں شامل کرانے کا الزام تھا اتحادیوں کی باجمات ناراضی نے یہ تاثر پختہ کر دیا ہے کہ ان سب کی دور کسی اور کے ہاتھ ہے طاقتوروں کا اشارہ ہی اتحادیوں کے مزاج بگڑنے کا سبب ہے اس بات پر ایمان لانا کافی مشکل ہے کہ اتحادی جماعتوں کو واقعی عوام کی مشکلات کا احساس ہونے لگا ہے جس رفتار اور انداز سے حکومت کے لیے مسائل بڑھ رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے حکومت میں تبدیلی یا حکومت کی تبدیلی کی افواہوں میں کوئی نہ کوئی صداقت نظر آتی ہے سیاسی حالات کے اتار چڑھاؤ پر بھی سب کی نظریں اسی سرے کی تلاش میں ہیں جہاں علم ہو سکے کہ آخر ایک دم سب کچھ امران خان کے خلاف کیوں جانے لگا امران خان کو چاہیے کہ اتحادیوں سے پہلے اپنے اردگرد کے ان غیبی طاقتوں کی طرف نظر دوڑائیں جن کی شہ پر اتحادی اتنا اچھل رہی ہیں اور آئے دن نئی دھمکیاں دے رہے ہیں حکومت کو اپنی سیاسی ساکھی بحالی کے لیے کوئی جارہانہ اور خفیہ پالیسی ہی استعمال کرنا پڑے گی ورنہ یہ چھپی ہوئی طاقتیں امران خان کی حکومت کے لیے بہت بڑے توفان کا پیش خیمات ثابت ہو سکتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جتنے بھی اتحادی ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو پریشان کیا ہے چاہے وہ ایم کیو ایم ہو چاہے وہ کاف لیگ ہو یا بی این پی منگل ہو انہوں نے اپنے ہر مطالبے کو منوانی کی کوشش کی ہے لیکن جب دیکھا کہ ہمارے مطالبات کو نہیں مانا جائے گا تو انہوں نے مختلف طریقوں سے بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور دھمکیاں دینا شروع کر دیں دوستو اب جس طرح سے نیب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چودری برادران کے خلاف انیس سال پرانے آمدن سے زائد اساسوں والے کیس کو کھولا جائے لیکن چودری برادران کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جاتی ہے انیس سال پرانا کیس نہیں کھولا جانا چاہیے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ چودری برادران درست کہتے ہیں کہ ان کا انیس سال پرانا کیس نہیں کھولا جانا چاہیے یا پیر آپ کی رائے میں نیب بلکل ٹھیک کر رہی ہے کہ انیس تو کیا چالیس پچاس سال پرانا بھی اگر کسی کا کیس ہے تو اس کو گھولا جانا چاہیے آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ